نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل قدرت من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سسلہ دورت اجمع قرآن کا جاری سورت الروم کا مطالع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا بیان ہمارے سامنے آیا بارش کا ذکر آیا بارش برسی کچھ لوگ خوش ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں آگے چلتے ہیں کیا ذکر آ رہا ہے سورت الروم آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ اس سے پہلے کہ بارش ان پر نازل ہو وہ پہلے ہی سے مایوس ہو رہے تھے مایوس ہو جاتے ہیں لوگ اللہ بارش برسا دیتا ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں لوگ مایوس ہو گئے تھے دنیا تاریخی کے اندھیروں تاریخی میں تھی کفر کی تاریخی اور اندھیروں میں تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بارش برسا دی اس سے خوشیہ مناؤ بھئی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو بھیج دیا ان کے آنے پر خوشیہ مناؤ اللہ اکبر کبیرہ روحانی بارش بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے فانظر الہ آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتیہ بس اے دیکھنے والے تم نشانیوں کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ کیسے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے اِمْنَ ذَارِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَ بے شک وہ اللہ زندگی دینے والا اللہ مردہ ہو جانے والے مندوں کو زندگی عطا فرمائے گا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِنُ قَدِيرُ اور وہ اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحَمْ فَرَأَهُ مُصْفَرًا لَظَلُّ مِنْ بَعْدْهِ يَكْفُرُونَ اور اگر ہم ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد شدہ دیکھیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے جو اللہ فصلے اگا رہا ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے ڈڑتے رہا کرو فَهِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ پس بے شک اے نبی علیہ السلام آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ دے کر پھر جائیں وہ چلتے پھرتے لاشے جو سننا ہی نہیں چاہتے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا وَمَا أَمْدَ بِحَادِ الْعُمْيَ أَنْ وَلَالَتِهِمْ اور آپ اندھے کو اس کی گمرائی سے ہدایت دینے والے نہیں آپ تو اسی کو سنا سکتے جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے بس وہی فرما بردار ہیں جو طلبہ تڑپ رکھتے وہ سنیں گے مانیں گے عمل کریں گے اللہ ہمیں مزید ماننے یعنی یقین کے ساتھ ماننے اور عمل کرنے کی توفیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان اور بڑا پیارا نکتہ ہے فرد کے حمادے سے بھی اور ایک پوری قوم کے اعتبار سے بھی اللہ ہی جسد میں کمزوری سے پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرما دی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور پھر اللہ دیتا ہے جوانی پھر بڑھاپے میں کمزوری یہ تغیرات بتا رہے ہیں کہ تم پر اختیار کس کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یخلوق مائشہ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے وہو العلیم القدیر اور واللہ خوب الملکنے والا قدرت والا ہے ایک فرد کے بھی مراحل ہوتے ہیں کبھی جوانی کا جوبن کبھی بڑھاپے کے اندر ختم بلکل اسی طرح کبھی ایک اردہ اللہ مردہ قوم کو زندگی عطا فرما دے ایک کمزور قوم کو اللہ عروج عطا فرما دے بنی اسرائیل کی تاریخ ہم نے پڑھی عرب کے سہرانشینوں کو اللہ نے دنیا کی امامت عطا فرما دی آج ہم مغلوبیت کے دور سے گدر رہے اگر ایمان کے دقادوں پر عمل کریں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بشارات موجود ہیں اللہ پھر غلب عطا فرمائے گا قرآن پاک بتاتا ہے سوریہ علی مران آیت نمبر 139 وَأَمْتُمُ الْعَلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم ہی غالب رہوگے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جزن قیامت قائم ہوگی تو قسم اٹھائیں گے مجرم مَا لَبِذُ غَيْرَ السَّاعَةُ کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے اللہ اکبر بڑے بڑے پلانز جس دنیا کے لئے بنائیں جب قیامت میں کھڑے ہوں گے مجرمین کیا لگے گا ایک ساعت ایک گھڑی گزار کر آئے اس کے سوا کچھ نہیں اسی طرح وہ اوندھے چلا کرتے تھے دنیا میں وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور وہ جنہیں علم عطا کیا گیا اور ایمان کی دولت عطا ہوئی وہ کہیں گے تقدیر الہی کے مطابق کہ لقد لبستن فی کتاب اللہ تم جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اللہ نے جو فیصلہ فرمایا تھا قیامت کے برپا ہونے کا اس کے مطابق جی اٹھنے کا دن تب تک رہے ہو فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ پس یہ ہے جی اٹھنے کا دن مراد ہے کہ تمہیں موت دی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں کھڑا کر دیا وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم نہیں جانتے تھے فَيَوْمَ اِذِ اللَّا يَنْفَعُوا الَّذِينَ ظَلَمُ مَا عَذِرَتْهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ بس اس دن نفع نہیں دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت جنہوں نے ظلم کیا اور نہ انہیں توبہ کرنے کی کوئی اجازت اور موقع ہوگا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِمْ نَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ اور یقین ہم نے بیان کی لوگوں کے لئے اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں وَلَا اِنْ جِئْتَهُمْ بِآَيَتٍ لَيَقُولَمْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ أَمْتُمْ إِلَّا مُبَتِلُونَ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے بھی آئے تو ضرور کافر کہیں گے کہ تم تو صرف جھوٹ بناتے ہو معادللہ یعنی میں نہ مانو کی رٹ لگا رکھی ان کو مان کر ہی نہیں دینا کذالک اَتْبَعُوا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے فَصبر پس اے نبی علیہ السلام سبر کیجئے اِنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُعْقِنُونَ اور جلو یقین نہیں رکھتے وہ کسی طور پر بھی آپ کی استقامت میں کمزوری پیدا نہ کریں یہ مشکین کو سنائے گیا حضور تو استقامت کا مظاہرہ کریں گے آپ کے پیارے صحابے کرام رضی اللہ عنہ وعجمعین استقامت ہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ مشکین اچھی طرح کان کھول کے سن لیں کہ تم اپنے فکر کرو یہاں تو استقامت ہی استقامت اور سبر ہی سبر نظر آئے گا الحمدلہ سورة الروم کا مطالعہ مکمل ہوا اس کے بعد سورہ لقمان حکیم لقمان عربوں کے ہاں بڑے مشہور تھے ان کے بیٹے کو انہوں نے کچھ وسیعتیں فرمائیں اتنی قیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاپ میں نقل فرمائیں اس نسبت سے سورت کا نام سورہ لقمان ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہے جناب لقمان کی وسیعتوں کا ذکر ہے اور آخرت کا تذکرہ سورت کے آخر میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم حروف مقطعات تلق آیات الكتاب الحکیم یہ آیات ہیں حکمت بھری کتاب یعنی قرآن پاک کی حدو ورحمت للمحسنین ہدایت اور رحمت ہیں نیکو کاروں کے لئے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں لگ رہے نا البقرہ جیسی آیات بلکل آپ صحیح پہنچے ہیں مجھے بھی اندازہ تھا تو قرآن پاک میں مزامین کو بار بار دہرائیا گیا ہے اگلی آیت کریمہ میں ایک اہم نکتہ ہے گانے باجے کے حوالے سے موسیقی کے حوالے سے غفلت کے حوالے سے اور دوب جانا غفلتوں میں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا اس حوالے سے اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو غافل کر دینے والی باتیں خریدتا ہے تاکہ بے سمجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور وہ لوگ اسے حسی مذاق ٹھرا دیتے ہیں اللہ کے راستے کو یہ وہ لوگیں جن کے لئے ذلت والا عذاب ہے بس منذر ہے نبی پاک علیہ السلام قرآن سنا رہے ہیں لوگ متوجہ بھی ہوتے تھے سننا بھی چاہتے تھے اور وہ جو انکار بھی کرتے تھے اس کی عربی اس قدر امدہ ہے کلام کا انداز اس قدر امدہ ہے کہ وہ بھی اپریشیٹ بغیر رہتے نہیں تھے نظر بن حارس مشیقین کے ایک سرداد دشمن تھا اسلام کا وہ گیا ہے اور کس سے کہانی خرید کر لائیا اور ایک خوبصورت عورت کو جو گانے گاتی تھی اس کو لے کر آیا اور اس نے متعین کیا کہ تم گانے کی محفل رخص سرور کی محفل لگاؤ تاکہ لوگ قرآن نہ سنے اس طرف جائیں استغفراللہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لحول حدیث کے بارے میں تین مرتبہ قسم اٹھا کر فرماتے اس سے مراد غنہ ہے موسیقین گانے باجے اور لحول حدیث اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا ہر وہ بات جو غافل کر دیتی ہے کھیل تماشے بھی ہیں آشکر بہت کچھ ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے واجبات کو بھول جاتا ہے حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے حقوق العباد کو پامال کرتا ہے اپنے نفس کے حقوق پامال کرتا ہے دین کے تغادف کو پامال کرتا ہے یہ ساری چیزیں لحول حدیث کے زیل میں آ جاتی ہیں آج ہم دیکھ لیں میڈیا کا کس قدر غلط استعمال ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ تو بڑا مبارک معاملہ کیو ٹی وی ہے اللہ کا کلام ساری دنیا میں جا رہا ہے اللہ کیو ٹی وی کی انتظامیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم بھی اس میڈیم کو استعمال کر دیں الحمدللہ اسے کے خیر کی دعوت کو پھیلانے کیلئے ہم اس میڈیم کو استعمال کرنا چاہیے اور اس سارے میڈیم کو ہمیں مسلمان کرنے کی ضرورت ہے لیکن اکثر و بیشتہ کتنی غفلت کی باتیں ہیں جو ہیں وہ غافل کر کے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کر دینے کی باتیں اور پھر دین دشمن قسم کی لوگ تو لگے ہوئے کہ کھیل تماشوں کے اندر فلم ڈرام ناجگانوں کے اندر اور ان چیزوں میں اتنا ان کو مگن کر دو کہ ان کے پاس قرآن پاک کے لئے سننے کا ٹائم ہی نہ ہو اور حق کی طرف آنے کا ٹائم نہ ہو اللہ حفاظت فرمائے اس وقت بھی کوشش ہوئی ناکام ہوئی آج بھی ہو رہی ناکام ہوں گی اللہ ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے اور ان فلم ڈرام ناجگانیں یہ لاحوال حدیث یہ غافل کر دینے والی باتیں یہ حق سے دور کر دینے والی باتیں اللہ تعالیٰ ان سے اجتناب کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور جب اس وقت ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہوئے مو موڑ لیتا ہے گویا کہ اس نے سنائی نہیں یہ تو قرآن حکیم سے مو موڑنے والے ہیں ہم تو قرآن کریم کے ماننے والے ہیں اب یہ قرآن پاک کھلا وہ ہے من تو نہیں ہو جائے گا پڑھیں گے نا انشاءاللہ سمجھیں گے نا کوشش کریں گے نا قرآن کی بجال اس میں آئیں گے نا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اِمْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنِ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لئے نعمتوں کے باغات ہیں خالدین فیہا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقَّائِ اللہ کا وعدہ سچا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں خلق السماواتی بغیر عمدین ترونہا اللہ تعالیٰ نے ستون کے بغیر آسمانوں کو بنایا کہ جنہیں تم دیکھتے ہو ستون دکھائی نہیں دیتے غیر مرئی ستون وَأَلْقَا فِي الْعَرْضِ رَوَاسِيًا تَمِيدَ بِكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو جمع دیا کہ تمہارے ساتھ زمین تمہیں لے کر جھک نہ جائے ٹلٹ نہ ہو جائے بیلنس کیا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَ اور اللہ نے اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا وَأَنزَلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور ہم نے آسوان سے بارش کو برسایا فَأَن بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اور ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے امدہ جوڑے میل فی میل پیر کا معاملہ نباتات میں بھی هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِي یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی تخلیق ہے بس تو مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہیں کوئی ہے جس سے کریئیشن کی ہو کریئیشن کرنا تو دور کی بات ہے کریئیشن یا تخلیقہ دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا بلکہ ظالمون فی ظلال ممین بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں دوسرا رکوے سور لقمان کا حکیم لقمان عربوں میں بڑے مشہور ان کی حکمت کی باتیں بہت معروف تھیں ایک رائے کے کسی کے غلام تھے نبی نہیں تھے ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید کسی نبی کی تعلیم ان تک نہ پہنچی ہو واللہ عالم یہ آرہ اہلِ علم بیان فرمائی ہیں اور داخلی مدامین صورت کے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ایک سلیم الفطرت انسان تھے اور صحیح بات پر وہ گامزن تھے اور ان کی وسیعتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ان کو نقل فرما دیا ہم بھی جو والدین ہیں ہماری وسیعتیں اپنے بیٹوں کو کیا ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں اس کے لئے بھی رہنمائی اس رکوع میں ہمارے سامنے جناب لقمان کی وسیعتوں کے زیل میں آئیں گے انشاءاللہ وَلَقَدْ آتِيْنَا لُقْمَانِ الْحِکْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّا اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو حکمت بہت بڑی دولت ہے البقرہ آیت 269 میں سے ذکر آیا شعور کا پختہ ہو جانا بندہ صحیح اور غلط میں تمیز کے قابل ہو جائے اور اس شعور کے پختہ ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے بندہ اپنے خالق کو پہچانے اس کا شکر ادا کرے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے بھلے کے شکر ادا کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جس سے ناشکری کی تو بے شک اللہ بنیاز ہے تاہف صحاب اس کی تعریف ہو رہی ہے ہماری شکر گداری کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں اب وسیعتوں کا بیان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ اور یاد کرو جب نقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے تھے یا بنی یا اے میرے پیارے بیٹے سبحان اللہ ذرا ایسے ہم اپنے بچوں کو کبھی پکاریں بڑا مدہ آئے گا انشاءاللہ اے میرے پیارے بیٹے ہم کیسے پکار رہے ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کریں وہ انداز کے جو غلط ہوتا ہے اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اِمْنَ الشِّرْكَ لَا ظُلْمُ العظیم بے شک شرق یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے بندہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے جب وہ مخلوق کو خالق کے برابر کرتا ہے حالانکہ خود بھی مخلوق ہے سفر اللہ رشرف المخلوقات ہے بندہ تو ظلم ہے سب سے بڑا کیا شرق اللہ کی ذات میں صفات میں محبت میں عبادت میں شریک کرنا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہمیں شرق کی ہر شکل سے بچائے اس کے بعد ماں باپ کا بیان اور وہ نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی باپ بیٹے سے کہے کہ بھئی تم میرے ساتھ بھلا سلوک کرو اچھی بات بھی نہ لگے اور اولاد کو تو گڑ جانا چاہیے زمین میں کہ وہ دن آئے کہ ماں یا باپ کو یہ کہنا پڑے کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ حکم دیتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کا تو ماں باپ کے بارے میں ایک ذکر اللہ نے نسبت اپنی طرف فرمائی ارشاد ہوا وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ اَبِي وَالِدَي اور ہم نے انسان کو تعقید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں مراد حسن سلوک کی حَمَلَتُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَي اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے سے اپنے بطن میں رکھا اور دو سال میں اس کے دودھ چھوڑانے کا معاملہ ہے اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا سبحان اللہ یہ حالت حمل کی شدت اور تکلیر یہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے اور دودھ پلانے کی مدت کے دوران میں بچے پر ماں اپنا کو جس طرح انویسٹ کرتی ہے اللہ اکبر یہ محبت ماں باپ کے دل میں اللہ ڈالتا ہے باپ کے دل میں شفقت اللہ ڈالتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی علی المصیر میری طرف لوٹ کر آنا ہے یاد رہے ماں باپ کے ساتھ گڑھ بڑھ کرو تو شاید ماں باپ کچھ نہ کر سکے اللہ تو پوچھے گا اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اللہ اکبر ہاں اور اگر وہ دونوں جہاد کریں تم سے مراد تم پر زور ڈالیں اللہ فرما رہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں فلا تو تیعہما تو ان کی بات نہ ماننا یہی بات سوریان کبوت میں بھی تفسیر سے آئی ہے وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کی وہ بات جو شرک اور کفر والی ہو یا شریعت کے خلاف وہ تو نہیں مانی جائے گی حسن سلوک کیا جائے گا حسن سلوک تو ماباب اگر بلفر کافر و مشرق بھی ہو حسن سلوک کیا جائے گا وہ نہیں چھوڑنا ہاں وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور پیروی کرنا اس کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا اب اگر ماباب کفر شرک پر ہیں تو بعد میں کئی بندہ کہیں صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ تو جڑے گا کہاں جڑے جو اللہ تعالی کی پیروی کرنے والے ہیں یعنی اس کے احکامات کی پاسداری کرنے والے عمل کرنے والے وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور تم اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو یعنی اللہ کے راستے پر چلنا ہے نیک بندوں کی پیروی کرتے ہوئے ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے پس میں تمہیں آگاہ کرنوں گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے اب وہ جنابِ لقمان کی وسیعت ہے اپنے بیٹے کو یا بُنِيَّ اے میرے پیارے بیٹے اِنَّهَا اِن تَكُمْ اِذْخَوْلَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَادَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ اَتِبِهَ اللَّاب اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو کہا وہ کسی سخت چٹان میں ہو یا آسمانوں کی بلندی میں یا زمین کی تہہ میں پوشیدہ اللہ اسے لے آئے گا اِنَّ اللَّهَ لَطِیفُ الْخَبِيرُ بِشَكْ اللہ بہت باریک بھی ہے خوب خبر رکھنے والا ہے یہ آخرت کے عقیدے کا تذکرہ آگیا ہر عمل محفوظ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْخَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرَنْ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْخَالَ ذَرْوَةٍ شَرْنْ يَرَى اور ہدایات اور وسیعتیں بیٹے کو یا ابنیہ اے میرے پیارے بیٹے عقیم الصلاح نماز قائم کرنا وَأَمُرْ مِلْمَعْرُو بھلائی کا حکم دینا چھوٹے بچوں کو بھی سکھاں یہ بدی ہیں یہ نیکی یہ نیکی کرنی بھی اور نیکی کی دعوت دینی وَأَمُرْ مِلْمَعْرُو بھلائی کا حکم دو وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ اور بدی سے روکو یہ امت اس کام کے لئے کھڑی کی گئی اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنے امت والے کام کے لئے کھڑا کرنا ہے یہ سنڈریلا کی کہانیاں اور یہ فنا سپیڈر مین کی کہانیاں اور یہ اور اس طرح کے ورچل ورلڈ کے اندر ان کو پھیڑا رہے ہیں کیا پیدا ہو رہے ہیں وہ فامی انڈو سے جو چوزیں نکلتے ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں آج مشقت جھیلنے کے لئے قابل نہیں ارے بیٹا تو امتی ہو تمہیں امت کے لئے کھڑا ہونا ہے تم نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو جنابی رقمان فرمارے میں تو ہماری اعتبار سے بات کر رہا تھا اپنے بچوں کو پکا سچا امتی بنانا ہے بڑے مشن کے لئے ان کو تیار کرنا ہے براؤڈ اپ ان کا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو تم نے امت والا کام کرنا ہے اور جو مسیوط تم پر آئے اس پر صبر کرو خیر کی بات بیان کرو گے شر سے روکنے کی کوشش کرو گے تو لوگوں کی طرف سے ریٹالیشن تو آئے گی جھیلو برداش کرو بیشن کے بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں یہ وسیعتیں جنابی رقمان بیٹے کو کر رہے ہیں ہم بھی دیکھیں اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں اگلا بیان اور تم لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے اپنے مو کو ٹیڑا نہ کرو رخصار کو ٹیڑا نہ کرو تکبر نہ کرو اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو یعنی چہرے کے اثرات بھی تو تکبر کا ادار کرتے ہیں مت کرو اور اتراتے ہوئے مت چلو تکبر نہ کرو کسی اترانے والے کو خود پسند شخص کو اپنے آپ کو کو سمجھنے والے کو پسند نہیں فرماتا بچوں کو بھی سکھائیں I got the first position No الحمدللہ I got the first position اللہ کا شکر ادا کرنے کی توجہ دلائیں تکبر کا کوئی اظہار نہ ہو یہ اولاد کو بھی سکھانا ہے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْحِقَ وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِقِ اور اپنی رفتار میں میان روی رکھو چلنے میں بھی معاملات زندگی میں بھی اور مالی معاملات میں بھی اعتدال کا راستہ اور اپنی آواز کو پسند رکھو بے شک آوازوں میں سے سب سے ناپسندید آواز یقیناً گھدے کی آواز ہے آج لوگوں نے سمجھ لیا کہیں آواز بلند کرنی ہو پبلک سپیچ ہڈ آوٹ سپیکر اس سنوال وہ تو بات الگ ہے یہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ڈسکشن ہوتا ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے باچیت ہوتی ہے بحث مباعتہ ہوتا ہے کچھ لوگ گلے پھاڑ کر چلانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیا چلانا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب تو بتا رہی ہے سب سے بری آواز گھدے کی آواز ہے تو کیا گھدے سے بڑھ کر ہم چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے دلیل سے بات کرنی چاہیے یہ چلانا کوئی فن یا دلیل نہیں ہے اور اگر چلانا دلیل ہے تو سب سے زیادہ با دلیل کون ٹھہرا گھدا اس کو تم پسند بالکل نہیں کرتے یہ ہدایات بڑی پیاری ہیں یہ وسیعتیں بڑی پیاری جناب العقمان کی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری اولاد کو اس سکھانے کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں تمہارے لئے مسخر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مسخر فرما دیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ظاہری و پوشیرہ نعمتیں بھرپور عطا فرمائی اور لوگوں میں سے بعض ایسے جو اللہ تعالیٰ کی بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے کوئی دلیل نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں بحثے کر رہے ہیں معاذ اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تو اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی قدیم گمراہی کئی مردہ پر ذکر آیا ہے کیا اس صورت میں بھی کہا کہ شیطان ان کو دوزت کے عذاب کی طرف بلاتا ہو معاذ اللہ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف مراز سرنڈر ہو جائے مسلم ہو جائے اور امدگی کے ساتھ عمل کریں بے شک اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا وہ ہے اللہ کی ذات وَإِنَ اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَطَمَامُ کَا لَوْتْنَا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے انجام کے اعتبار سے معاف کیجئے گا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَا كُفُرُ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر اے نبی علیہ السلام آپ کو غمزدہ نہ کرے انہیں ہمائی طرف لوٹنا ہے پھر ہم انہیں ضرور بتا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے اِمْنَ اللَّهَ عَلِيمُ مِذَاتِ صُدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے نُمَتِعُمْ قَلِيْنَ ثُمَّ نَتْوَرُهُمْ الَا عَذَابٍ غَلِيدٍ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے چند روز کا پھر انہیں کھیچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو وہ یقینا کہیں گے اللہ نے آپ فرما دیجئے تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے بلکہ انہیں سے اکثر علم نہیں رکھتے اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اِنَّ اللَّهُ مَالْغَنِيُّ الْحَمِيدِ بے شک اللہ بے نیاز ہے آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ الْأَقْلَامُ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْهُرِ مَّا نَفِذَتْ قَلِمَاتُ اللَّهُ اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درختیں وہ قلم بن جائیں اللہ اکبر اور سمندر اس کی سیائی بن جائیں اور جس کے بعد ساتھ سمندر اور بھی آ جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اللہ کی شان بہت بلند ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاحِدًا تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ جی اٹھایا جانا ایک شخص کی طرح ہے ایک کو پیدا کرنا اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے بڑا آسان سارے انسانوں کو سارے مخلوق کو ایک دفعہ پیدا کرنا سارے انسانوں کو دوبارہ زندگی دینا ایک ہے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا زندگی اور موت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آسان اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں اور اللہ تعالیٰ نے سولہ الرچان کو مصخر کیا مراد کام پر لگا دیا تمہارے لیے کل نیجری الہ اجل مسمم ہر ایک چلتا رہے گا ایک مدت مقررہ تک کے لئے پھر نظام درم بھرموگا قیامت برپا ہوگی وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ خوب اس سے واقف ہے ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ وَأَنَّ مَا يُدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ یہ سے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے اور یہ کہ وہ اس اللہ کے سوا جس کی پرستش کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریاں میں چلتی ہے تاکہ وہ اللہ آپ کو تاکہ وہ اللہ اے لوگوں تم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائے بے شک اس میں یقیناً ہر سبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں پھر وہی واقعہ توحید فطرت میں موجود ہے اور جب موجود پر سائیبانوں کی طرح چھا جاتی مرا سمندر میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس کے لئے اپنی عبادت کو اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خوشکی کی طرح بچا لاتا ہے تو ان میں سے کچھ تو ہوتے ہیں جو میانہ روی پر ہوتے ہیں معاملہ ٹھیک رکھتے ہیں لیکن اکثر کا معاملہ کیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا سوائے وہ جو اہد شکن ہے اور ناشکری کرنے والا ہے اللہ اکبر اس کے بعد کی آیت بتا رہی ہے جب سمندر میں کشتی پھستی ہے یا ڈولنے لگتی ہے لوگ دوبنے لگتے ہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا قیامت کے دن بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اللہ اکبر اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کام نہیں آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی کچھ کام آئے گا بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے پس تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دیں اللہ اکبر اور تمہیں بہت بڑا دھوکے بات شیطان دھوکے میں نہ ڈال دیں اللہ اس دنیا کے دھوکے سے بچائے اور کل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسی محنت گھرانوں میں ہو کہ اللہ ہمارے گھرانوں کو جنت میں جمع فرما دے اور کل کی حولناکی سے اللہ تعالیٰ بچا لیں اِمَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَا بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وَيُنَسْ زِلُ الْغَيْسِ اور وہ بارش نازل فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْعَرْحَامُ اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں یوٹریس میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَقْسِبُ غَدَا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُودٍ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں موت پائے گا یہ پانچ بڑی بڑی باتیں اللہ کے علم غیب کے خزانوں میں سے اس میں سے ایک بحث لوگ کرتے ہیں بارش تو ہم بھی جان لیتے ہیں رحم میں کیا ہم بھی جان لیتے ہیں ارے بارش کے بخارات کہاں سے اٹھے بادل کہاں بنے کہاں پھٹے کہاں بہے تم نے نہیں جانتے اور وہ جو بچہ ماں کے رحم میں ترتیب پا رہا ہے نیک ہوگا بد ہوگا رسکتنا ہوگا یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے تھوڑا بہت کہیں پتہ بھی چلا تو اللہ کے عطا کردہ علم کی بدولت اصل بات کیا ہے اللہ تعالی ہی جانتا ہے قیامت کے بارے میں وہی بادی سے ناظر فرماتا ہے وہ جانتا ہے جو رحم میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا سب اللہ کے علم میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں اسے موت واقع ہوگی امناللہ علیم خبیر بشک اللہ خوب علم رکھنے والا خوب خبر رکھنے والا ہے الحمدلیٰ صلی اللقمان کی تکمیل ہوئی آئیے مختصر ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد یا اللہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمیں رزق حلال طیب عطا فرما اے اللہ ہر شر سے فتنے سے بیماری سے ہماری افادت فرما اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ ہمیں ایمان پر خاتم عطا فرما اے اللہ ہمیں جہنم سے آذادی عطا فرما ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ اے اللہ پولے عالم انسانیت کو اے اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک